نمزکار جے کی نیوز پوائنٹ لائف دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں جیتنا شرمہ آپ کے ساتھ جو بھی لوگ بنیحال کازیگون ٹنل کے ذریعے ٹراول کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی خبر ہے کیا کچھ وہ خبر ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے بیورز جو ہیں وہ مارے ساتھ جل جائیں کیونکہ جس طرح سے ٹراولنگ کے اگر بات کرتے ہیں تو ہر بار جو ہے کچھ دشا نردیش جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے کرونا کی اگر بات کرتے ہیں تو کرونا کا مدے نظر رکھتے ہوئے بھی گائی لینز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اسی کے ساتھ جہاں پر اب کرونا کے کیسز جو ہیں وہ لگتار جب کشمیر میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر پچھلے چھوپیس گھنٹے کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ایک سو چوہتر معاملے جو ہیں وہ ریکارڈ گئے گئے تھے اس بیچ اب بنیحال کازیگون ٹرنل کے ذریعے جو بھی لوگ ٹرابل کر رہے ہیں ان کے لیے دیپیٹی کمیشنر رامبن نے یہ ضروری نوٹیس جو ہے یہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی لوگ اس ٹرنل کے ذریعے ٹرابل کرنے والے ہیں انہیں ریپیڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کروانی ہوگی اس ریپیڈ ٹیسٹنگ کی جو سوویدہ ہے وہ ساؤتھ پورٹل پہ جو ہے یعنی کی اس بنیحال کازیگون ٹرنل کے ساؤتھ پورٹل پہ جو ہے یہ سوویدہ دی گئی ہے جہاں پر یہ ریپیڈ ٹیسٹنگ جو ہے کروائے جا رہے ہیں تو جو بھی لوگ ڈرائیورز کی بات کرے یا پھر پیسنجرز کی بات کرے جتنی بھی گاریاں وہاں سے جو ہے گزر رہے ہیں اس میں ٹرابل کرنے والے جتنے بھی لوگ رہیں گے انہیں سب سے پہلے وہاں پر ریپیڈ ٹیسٹنگ کروانی ہوگی اس کے بعد ہی انہیں ٹرابل کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی تو جتنے بھی لوگ ہیں جو ابھی ٹرابل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بنیحال کازیگون ٹرنل کے ذریعے جو ہے ٹرابل کرنے والے ہیں تو ان کے لئے یہ بڑی سوچنا ہے کیونکہ جس طرح سے کووید کی اگر بات کریں جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ لگاتار کروانا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں جہاں پر اگر کشمیر دویجن کی بات کرتے ہیں تو پچھلی جو 20 گھنٹے میں 149 کیسز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں تو تیسری لہر کی جہاں پر آشنکہ یہاں پر جو ہے وہ جتائی جا رہی تھی ایک ڈر جو ہے بنا ہوا تھا اسے روکنے کے لئے پرشاسن جو ہے وہ لگاتار قدم اٹھا رہا ہے اس بیچ جہاں پر اب ڈپیٹی کمیشنر رامبر نے یہ گائی لینڈ جو ہے ہی جاری کی ہے جس میں جو بھی لوگ اگر بنیحال کازیگون ٹنل سے ٹراول کرتے ہیں تو انہیں ریپی ٹیسٹنگ کے ذریعے سے گزرنا ہوگا یعنی کہ انہیں ریپی ٹیسٹنگ جو ہے وہ ضرور کرانی ہوگی اس بیچ جہاں پر لوگوں کی بھی بات کریں تو ان کے لئے بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی پرشاسن کا ساتھ دے کیونکہ اس طرح کی جب بھی کوئی جو اگر کوئی بھی طرح سے قدم جو ہے اٹھایا جاتا ہے تو وہ آم جنتہ کی سیفٹی کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے ویکسینیشن کی بھی اگر بات کریں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو ابھی جو ہے ویکسینیٹ نہیں کروایا ہے جہاں پر دونوں ڈوزز کی بات کریں ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ڈوز لگوا لیا ہے لیکن وہی پر ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک پہلی ڈوز بھی نہیں لگوای ہے تو اس کے لئے بھی جو ہے کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے پریشاسن ہر طرح کی کوشش جو ہے کر رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ آم جنتہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ بھی ٹرابل کرتے ہیں تو جتنے بھی precautionary measures دے گئے ہیں ان کا پالن آپ ضرور کریے ساتھ ساتھ اگر پریشاسن جہاں پر strict ہوتا ہوا نظر آ رہے کیونکہ جہاں پر جگہ جگہ ناکے بھی لگایا جا رہے ہیں کوبی ٹیسٹنگ کی جو پرکریہ ہے وہ بھی لگاتار چل رہے ہیں لیکن جس طرح سے اب کوئی بھی اگر ٹرابل کرتا ہے بنیحال کازی گھنٹرنل سے ان کی بھی اب ریپیڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہاں پر compulsory ہو جائے گی تو یہ بڑی سوچنا تھی تو اگر آپ لوگ بھی ٹرابل کر رہے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھئے اور زیادہ سے در اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو بھی لوگ جو بھی ٹرابلرز رہنے والے ہیں یا جو آنے والدیروں میں ٹرابل کرنے والے ہیں ان تک بھی یہ ایمپورٹنٹ جو گائی لین ہے وہ پہن جائے چلیے ابھی کی اس لائیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نوزکار